برحمان الرحیم آج جمعت المبارک ہے اور اللہ پاک سے خاص دعا ہے کہ وہ ہم سے اس مصیبت اور وبا کو دور فرمائیں پچھلے تین ماہ سے دنیا کرونا وارس کی لپیٹ میں اس وبا نے عالمی انوائیمنٹ کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اسی انوائیمنٹ کے تحت ہم بھی ایز ایک قوم یک جا ہو چکے چھبیس فروری سے اب تک پچھلے اٹیس دنوں میں ہم نے اس چیلنج کا بطور قوم بخوبی مقابلہ کیا ہے حکومت پاکستان اس مد میں بروقت اقدامات کر رہی ہے میں ان تمام بہادر ڈاکٹرز پیرامیڈکس سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو فرنٹ لائن پہ اس وبا کا مقابلہ کر رہے ہیں میں پاکستان بھر کے علماء کرام کا بھی خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس وبا کے دوران اس نازک وقت کے دوران ان سنگین ان حالات کے دوران پوری قوم کو اتحاد کا پیغام دیا ہے اور عوام میں شعور بیدار کرنے کی کوشش کی ہے ہمیں رنگ و نسل لسانیت اور مذہب سے بلتر ہو کر بحیثیت ایک قوم کے اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے یہاں میں پاکستانی میڈیا کبھی خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے ان حالات میں بہت احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا ہے مجھے یہ کہنے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس جنگ کو جیتنے میں ہمیں میڈیا کا بھرپور تعاون درکار ہے میڈیا نے اب تک یہایت اوبجیکٹف ریپورٹنگ کی ہے اور عوام کو ہر طرح سے آگا رکھا ہے اس وقت افواج پاکستان ملک کے کونے کونے میں موجود ہے اور کرونا وارث کے پھیلاؤں کی روک تھام کے لیے اپنے تمام وسائل بروے کار لا رہی ہیں چیف اوام اسٹاف کی ہدایات ہیں کہ عوام کی صحت اور حفاظت کے لیے سیکیورٹی فورسز نہ صرف ان تک پہنچیں بلکہ مشکل کی اس کھری میں ہر ممکن مدد فرام کریں تمام فارمیشن کمانڈرز اپنے اپنے ایریز ورسپونسیبیلٹی میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو بھرپور تعاون مہیا کر رہے ہیں اب میں آپ کو نیشن کمانڈ اپریشن سینٹر کے بارے میں کچھ بتاتا چلوں نیشن کمانڈ اپریشن سینٹر نیشن کمانڈ نیشن کمیٹی اس کے تحت کام کر رہا ہے نیشن کمانڈ پاکستان کے وزیر آزم صاحب ہیڈ کر رہے ہیں اور نیشن کمانڈ اپریشن سینٹر کو فیڈل منسٹر اسد عمر صاحب ہیڈ کر رہے ہیں اس کے کوارڈینیٹر کے طور پہ لیفن جن حمود الزمان کو تائینات کیا گیا ہے ان سی او سی بیسیکلی ایک اپریشنل نیرو سینٹر ہے جو کہ پوری نیشنل ایفرٹ کو سینرجائز اور آرٹیکلیٹ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس کا میکنزم کچھ یوں ہے کہ تمام صوبوں کی طرف سے ہر طرح کی انفرمیشن اور اطلاعات اس سینٹر کو مہیا کی جاتی ہیں اس سینٹر میں ہر انفرمیشن کو کولیٹ اور انیلائز کیا جاتا ہے اس انیلیسس کے تحت ریکمنڈیشنز تیار کی جاتی ہیں جو بیسیکلی این سی سی کو پروائیڈ کی جاتی ہیں تاکہ وہاں پہ ملکی عالی قیادت پر وقت اقدامات کے ڈسینس لے سکے اس نیشنل کمانڈن اپریشن سینٹر کو جو انفرمیشن مہیا کی جا رہی ہے اس کے یہ مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بھی استعمال کیا جا رہے ہیں اور ہیومن ریسورٹ بھی استعمال کیا جا رہا ہے اسی مربوط نظام کے تحت اب تک لاکھوں افراد کو ٹریک اینڈ ٹریس کر کے ان کو بروقت ہدایات پہنچائے جا چکی ہیں اب تک اس ٹریکنگ اور ٹریسنگ کی مد میں چار سو پیسٹھ ملین پیغامات پی ٹی اے کے تھرو پاکستان کی عوام تک پہنچائے جا چکے ہیں اسی نیشنل کمانڈ اپریشن سینٹر میں جو اب تک ہمارے پاس انفرمیشن آ چکی ہے اور جتنا کچھ ابھی تک ہم انیلائز کر پائیں اس کی تحت مختلف علاقوں کو ملک میں آئیسولیٹ بھی کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں پہ وبا کے مزید پھیلاو کو روکا جا سکے یہی وہ میکنزم ہے جس کے تحت اس سے پہلے جو منسٹر صاحبہ نے ذکر کیا کہ ہم انڈیفنیٹ لوکڈاؤن بھی افورڈ نہیں کر سکتے اور ہمیں اس لوکڈاؤن کے ساتھ ساتھ اپنے اسینشل ریکوائمنٹس اسینشل سروسز کی نیشنل کمارڈ اور آپریشن سینٹر میں تمام وسائل گبروے کار لاکر جو بگر پکچر امرج کرتی ہے اس سے ہمیں یہ مدد مل رہی ہے کہ پاکستان کے تمام صوبوں گلگت بلدستان ازاز جمہور کشمیر میں ضرورت کے مطابق سمان پہنچایا جا سکے چاہے وہ میڈیکل ایکوپنٹ ہے چاہے وہ اسینشل سروسز کی ہے یا ٹارگٹیڈ ایریاز میں ہیومن ریسورس کا پہنچانا یہ تمام چیزیں اس بگر پکچر کو دیکھتے ہوئے تمام ٹارگٹیڈ ایریاز میں پہنچانے کا احتمام کیا جا رہا ہے نیشنل کمارڈ اور اپریشن سینٹر اسینشلی ایک ون ونڈو اپریشن ہے یہاں پہ ایک چھت کے نیچے تمام ضروری منسٹریز اور تمام صوبوں کو بھی نمائندگی حاصل ہے ہر طرح کی انفرمیشن ریسیو کرتے ہیں اور ہر طرح کی انفرمیشن آگے پاس کی جاتی ہے نیشنل کمارڈ اور اپریشن سینٹر اسینشلی ٹائملی پوجیکشن اور ٹائملی انٹروینشن ان دونوں بیسک مقاصد کے لیے پاکستان کی عالی قیادت کو انفارم ڈیسین میکنگ میں مدد فرام کر رہا ہے آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک ایسی آفت ہے جس سے اتنے بڑے پیمانے پر ہمارا پہلی مرتبہ واسطہ پڑا بدلتی صورت حال کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر تمام پوسیبل اقدامات کیے جا رہے ہیں ان حالات میں سب سے اہم عوام کا ریاست کے ساتھ تعاون اسی کے ذریعے ہم بحیثیت قوم اس وبا کا مقابلہ کر سکتے یہ ایک ایسا فرض ہے جس کے سامنے کوئی خطرہ کوئی تکلیف کوئی قربانی اہمیت نہیں رکھتی اچھا مسلمان ہونے کے ناتے بھی ہمارے اردگیت کے افراد کو محفوظ رکھنا ہمارے اولین فرائض میں شامل ہے اور یہ کام ان حالات میں آپ اپنے گھروں تک محدود رہ کے کر سکتے ہیں اللہ تعالی پوری پاکستانی قوم کشمیریوں اور پوری انسانیت پر رحم نازل فرمائے اور ہم سب کو اس وبا سے نجات فرمائے آمین تینکیو ویری مچ آپ کو بتائیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور موف نے خصوصی فردوس آشک آوان میڈیا کو بریف کر رہے تھے فردوس آشک آوان نے کہا کہ وزیراعظم نے گندم کی کٹائی کے حوالے سے اہم ہدایات جاری کر دی ہیں نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر انسی سی اے کے تحت کام کر رہا ہے یہ کہنا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کا انہوں نے مزید کہا کہ نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر کی اسد عمر سربراہی کر رہے ہیں صبح کی جانب سے تلات سینٹر کو فراہم کی جاتی ہے تلات سینٹر کو فراہم کی جاتی ہے